بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ شَهْرٌ عَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَبُهُ مَغْفِرَةٌ وَآَقِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّقَ عَنْ مَمْلُوْقِهِ بِهِ وَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآَعْتَقَهُ مِّنَ النَّارِ وآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو خزیل بیان کیے ان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ حمددی کا مہینہ ہے اس میں آدمی عزیز و آقارے جو غریب ہیں اور پڑوسی اور جو لوگ ہیں جو صحبِ غصت ہے ان کے چاہیے کہ ان کے ساتھ حمددی کا اظہار کریں اور آپ نے فرمایا اس میں ان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس کا مشاہدہ ہر مسلمان افطاری کے وقت کرتا ہے کہ رمضان کے علاوہ اتنی چیزیں خانے کو مہیا نہیں ہوتی جو اللہ تعالی رمضان میں عطا فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانا اس قدر عجر کا باعث ہے کہ اللہ تعالی اس کے انہمہ فرما دیتے ہیں اور اسے جہنم سے ازاد کرتے ہیں اور اس کو ایسے ہی عجر ملتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے والے کے عجر میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس کو علاق اللہ تعالی عجر دیتے ہیں اور افطار کرانے والے کو اللہ تعالی علاق عجر عطا فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایسے دیں کہ دوسرے کو روزہ افطار کر سکیں ہمارے پاس سمان موجود ہو کہ ہم روزہ افطار کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ سواف اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو لسی کے گھونٹ پر کسی کو افطار کرا دے یا بیور پر افطار کرا دے جب پانی کے گھونٹ پر افطار کرا دے یعنی جو چیز بھی آدمی کے پاس مؤسر ہو اخلاص کے ساتھ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالی اسے یہی عجر عطا فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا جسے نے روزہ دار کو سہر کرایا یعنی اس کو پیٹ بھر کر پانی پلائے اللہ تعالی اس کو میرے خوض سے قیامت کے دن پانی پلائیں گے یعنی روزہ دار کپیٹ جس نے بھرا اس کو کھانا کھلایا اس نے پیٹ بھر کر افطار کیا ہے تو افطار کرانے والوں کو اللہ تعالی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض اکوصل سے قیامت کے دن پانی پلائیں گے پھر وہ جب حوض اکوصل کا پانی پلائیں گے پھر اسے پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک تو قیامت کے دن بہت ہی شدید گرمی ہوگی اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہوگا تو بھوک پیاس کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا تو ایسی حالت میں اللہ تعالی روزہ افطار کرانے والوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضے کو اکوصل سے پانی پلائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کی برکت سے ہم روزے رکھتے ہیں ہمیں یہ توفیق ملتی ہے روزے رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نیک عمال میں اضافہ ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں اور اس کا درمیانہ حصہ بخشش ہے جو نیک عمال کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ برمیانہ عشرے میں ان کی بخشش فرما دیتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو آخری حصہ ہے اس مہینے کا یعنی آخری عشرہ اس میں پھر جانم سے اللہ تعالیٰ ازاد کرتے ہیں ازادی کا پرونہ ملتا ہے اور آپ نے فرمایا جس نے اپنے غلام اور باندھی سے رمضان کے مہینے میں کام کام لیا ان کا بوجھ ہلکہ کام دیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کریں گے وہ آج کے الگلام بانیاں نہیں ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں آدمی ان کی ریعت کریں کہ وہ بھی روزہ رکھیں اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی ان سے کام کام لے تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ادا فرمائیں گے جس نے ان کے ساتھ ریعت کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہ مہار فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے ازاد کریں گے یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے اس کے سوال میں بیان پرمایا کرتے تھے اپنی امت کو یہ فضیل بیان کیا کرتے تھے میں سنت کی ارادے سے یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے والی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق پتا کریں گے